صحابہ کی کسی صحابی کی ایک سوچ بتائیا ایسی سوچ تھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان سے زیادہ کامیہ ملیٹری جنرل دنیا نے آج تک نہیں دیکھا ایک جرمن ملیٹری جنرل جو کہ ہیڈلر کا رائٹ ہینڈ تھا وہ لکھتا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں خالد بن ولید سے زیادہ کامیہ کوئی جنرل نہیں گزرا ہے اور ان کی پولیسیز اور ان کے طریقے کار کو آج بھی دنیا میں استعمال کیا آج بھی چڑھائی کار کی پورا کوئی مار دینا آج بہت ہاتھ سلسل کر رہا میرا آج میں جلی شاٹ کٹ میں جنت میں چلا نہیں جو ہے چین تک مسلمانوں کی حکومت ہے جب چین جو ہے مسلمانوں کو دعوت و تبلیغ کی ایجاد نہیں دیتا ہے تو خالد قط لکھتے چین کو کہ میں ایسے لوگوں کا سردار ہوں جتنا تم زندگی کو نہیں چاہتے اس سے زیادہ میرے ماتحت لوگ موت کو پسند کرتے ہیں اگر تم اپنے دروازے کھول دیتے ہو دعوت و تبلیغ کے لئے چین کے تو پھر ہم تمہارے پر حملہ نہیں کریں گے لیکن اگر تم مسلمانوں کو ستاؤں گا تکلیف دیں گے ہم تم پر حملہ کریں گے چین پہلا ملک تھا جس نے امن خائم کیا دروازے کھول دیئے اور خالد بن ولید رضی اللہ نے خلیفہ سے کہا کہ چین نے دروازے کھول دی ہے اور سعاد بن عوی وقاص کو عمر بن خطاب نے ذمہ دار بنایا ڈپلومیٹ بنایا اور سفیر بنا کر چین میں جا آپ چین میں رہے دعوت و تبلیغ کیوں آپ کا انتخال چین میں ہی ہوا چائنہ میں خبر ہے آپ کی سمجھ رہے آپ تو کیوں نہیں سعاد بن عوی وقاص نے بھلا خالد کیا بے خوفی کر رہے ہو تم آپ انتے کوئی لڑنا ہے نا وہاں چینیوں سے اتنے بھوچے لوگ مارنے جائیں گے کیا مزا آئیں گا ان کو مارنے میں آپ انہیں یا تو جنت چلے جائیں گے یا ان کو جانم رسید کر دیں گے یا ان کی زمین لے لیں گے جب چین نے امن خائم کیا تو مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا کیوں اسلامی شریع طریقہ یہ بھائی میرے کسی امن امن والے علاقے میں آپ کسی لڑ نہیں سکتے ہیں اور کسی تھوڑی بہت چیز کے منع کرنے پر وہ دارال حرب نہیں بن جاتا اور یہاں تو یہ بین ہے ہم کو یہ نہیں کھانے دیتے تو ہم نہیں کسی کے زندگی حلال نہیں ہوتی ہم پر جبکہ ہم نے پہلی سٹیپ دعوالت اسلام ہی نہیں پہنچا ہے اب تک یہ قوم کو یعنی بہت پہنچ گئی ان کو سب معلوم کچھ نہیں معلوم ان کو تم اللہ اکبر چلاتے ہو تو سمجھتے تم ابھی مغل بادشاہ کا نام لے تو چلا چلا کر اکبر بہت بڑا ہے اکبر بہت بڑا ہے کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں اکبر بہت بڑا بادشاہ تھا تو کہاں پہنچی آپ کہاں جا رہے ہیں کون سے طریقے پر کون سے ڈگر کو اختیار کرے سوچیے تو سہیں کوئی ترکیب اس کے تاریخ کار اسلام ایک ایسی شریعت ہے جس میں سب سے زیادہ اہمیت کسی چیز کی ہے تو کیا ہے مانم کس کی ہے سب زیادہ اہمیت کس کی ہے انسانی جان کی ہے نا جس نے ایک انسان کی جان لیلی بنا کسی وجہ کے اس کا گناہ ایسا جیسے اس نے ساری انسانیت کو مار دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزے خیامت سب سے پہلا حساب کس چیز کا ہوں گا انسانوں کے معاملات میں خون اور ختل کا خون انسانی خون کا حساب ہوں گا آپ خون بہنے کی بات کرتے تھا آپ کو اصول نہیں معلوم اس کی کیا ہے انسانی جان جس کا سب سے خون کا حساب سب سے پہلے ہوں گا انسانی جان ایک جان لینا ساری انسان کی جان لینے کے برابر ہے کیا آپ نے اس کو جاننے کی کوشش کی ومن احیاء آگے بڑھتی آیا جس نے ایک کو زندگی دے دی بچا لیا فکر انمہی انسو جمیہ تو کسی ایک جہاننوں میں گرنے والے کو اسلام بتانے کے لیے وہ تڑپ نہیں ہے جان لینے کے لیے تڑپ رہا اور کچھ لوگوں کہا جی فلسفرہ تھا پہلے ہم دعوت دیں گے دعوت نہیں دیے تو پھر تو چلو دعوت دینا شروع کر دو کیوں وہ کرنا ہے وہ لے اپنے کو اس لیے آپ دعوت دیں گے یہ تو ایسی ہوا کی بکرے کو پال رہے کٹر دو سب سے کٹر دو جو کفر میں سب سے کٹر تھے اور اسلام لانے کے بعد ان میں سے ایک جس کو اسلام کو تخویت ملی اس سے کون تھے وہ دو لوگ ایک عوبہ جن کو ایک عمر ابن خطاب کہتے ہیں اور دوسرے ابو جہل اس سے کہتے ہیں عمر نام تھا اس کا بھی دونوں لیکن وہ مزدر ایک کی دونوں کا تو عمر سمجھ لیجی اللہ کی رسول دعا کر رہے ہیں کہ دونوں میں سے ایک کو کیا مل جائے اسلام مل جائے یہ سوچ رہے ہیں مار دوں گا تو ہمارے صحابہ ان پر غالب آ جائے کیا دعا کر رہے ہیں جبکہ آپ پر ظلم ہو رہا ہے وہاں تو آپ بدلہ لے سکتے تھے کیا دعا کر رہے ہیں دو میں سے کسی ایک کو ایمان کی ہدایت دیتا ہے یہ کبھی یہ مرحلہ ہوا زندگی میں جو آپ نیکس مرحلہ لے کے جارے نیکس مارنے کا یہ مرحلہ آیا زندگی میں کہ تلپ اے اللہ اس کو ہدایت مل جائے اس تک ہدایت پر جائے اور یاد رکھی اللہ کا ایک سننا اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتر ستقات کے ذری ڈونیش ڈیٹیلز کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جونے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈ اس کو سیچ کریں جیسا کلا